اگر ہم بات کر لیں تخار اور بدخشاں کی تو وہاں پر غلبہ پاتے ہی انہوں نے کچھ اعلانات کی ہیں اور کچھ آرڈرز جاری کی ہیں یہ آرڈرز میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہی ہیں اس کے پر بات کر لیں گے کہ کیا کیا آرڈرز آئی ہیں کیا کیا ایناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ حیرانی کی بات ہے اور اس پر بات کرنی کیوں ضروری ہے بدخشاں اور تخار میں جو طالبان ہیں ان کی طرف سے ایک پیمفلٹ بھی جاری کیا گیا جس کی تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بات کی جاری ہے اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی تمام خواتین جو کہ ان علاقوں میں بدخشاں اور تخار میں وہیں پر کیونکہ جاری ہو سکتا ہے دوسرے علاقوں میں بھی کہا گیا ہو ایسی تمام خواتین جن کی عمریں پندرہ سال سے اوپر ہیں یعنی پندرہ سال سے زیادہ عمر کی جتنی لڑکیاں ہیں اور وہ تمام خواتین جو بیوائے ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کی جائے اور وہ لسٹ طالبان کو سبمیٹ کی جائے اور وہ اس لیے کی جائے کہ ان تمام خواتین کو ان مردوں کے حوالے کر دیا جائے گا جو اس وقت اللہ کے نام پر لڑائی لڑے ہیں یعنی جو اس وقت جہاد میں حصہ لے رہے ہیں وہ اس کو جہاد ہی کہہ رہے ہیں جو افغان فورسی سے لڑے ہیں تو ان مردوں کے لیے جو اس وقت اللہ کی راہ میں لڑائی لڑے ہیں ان کے حوالے ان تمام خواتین کو کر دیا جائے گا یہ ان کے سپورٹ کر دی جائیں گی لہٰذا ایسی تمام خواتین کی فرز جاری کر دی جائے ایک تو جو تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس حوالے سے سامنے آئی ہے اور سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہی ہے کہ یہ اعلانات کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو خواتین کے حوالے سے ایک آرڈر آ گیا اس کے علاوہ ایک اور آرڈر جو کہ دی میل آن لائن نے جاری کی ہے دی میل آن لائن نے ایک خبر شائع کی ہے پوری تفصیلات کے ساتھ جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں ہی ایک جج نے یہ ریویل کیا ہے کہ جیسے ہی شریعہ لو واپس آ جائے گا یعنی کچھ دن میں شریعہ واپس آ جائے گا اور شریعت نافذ کر دی جائے افغانستان میں تو اس کے بعد ایسے تمام لوگ جو کسی ایسی کمیونٹی کسی ایسے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں جو کہ آپس میں شادی یعنی یہ کہ مردوں کی آپس میں شادی یا یہ لڑکیوں کی اس طرح کے تعلقات ان کے ہیں اور جس طرح مغرب ممالک میں جو ہے بہت سے کنٹریز میں اس کی اجازت دی گئی جس پر گئی رائٹس کہا جاتا ہے اس طریقے سے تو ایسے خیالات یا عقیدہ رکھنے والے یا ایسی زندگی گزارنے والے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا ان تمام لوگوں کو مار دیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب میں اور اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے اور یہی حکم ہے لہٰذا ان کو مار دیا جائے گا اچھا اس کی تفصیلات جو ہیں دی میل آن لائن نے شائع کی ہیں کس حد تک یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اب جب جو ترجمان ہیں اس حوالے سے طالبان کے ان سے بات کی جائے تو ہو سکتا ہے وہ جھٹلا دیں ان کو یہ تو اب پتہ چلے گا ایک اور خبر یہ ہے اور اس کی تصویر بھی آئی ہے تصویر یہ ہے کہ جس میں ایک چھوٹا لڑکا ہے جس کے ہاتھ کٹے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہوگی کوئی چوری کی ہوگی تو جو اسلام میں سزا ہے جو وہ کیا جا رہا ہے اب دیکھئے یہ ساری جو اعلانات ہیں یہ سارے آرڈرز ہیں یہ صحیح یا غلط اس سے کتا نظر یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پہلے ہوتی رہی ہیں تو اس میں کوئی حیرانی کی بات تو نہیں ہے اگر ایسی آرڈرز فرض کیجئے جاری ہو بھی رہے ہیں تو حیرانی کی کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ تمام سب کچھ طالبان پہلے بھی کرتے رہے ہیں نہ صرف افغانستان میں بلکہ پاکستان میں سواد کے علاقے میں جس طریقے سے وہاں پر شریعہ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر ایک جو چوک بنایا گیا وہاں پر خود سے ہی سزائیں دی جاتی رہی اور وہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تو وہ تو یاد ہے ابھی تو زیادہ ارسا تو نہیں گزرا تو یہ بلکل یہ سب کچھ سچ ہو سکتا ہے اور یہی ابھی سے لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو نئے طالبان ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں یہ وہ نہیں ہیں یہ ان کا مائنڈسٹ چینج ہو گیا ان کا ذہن جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سوہیل شاہین جو ترجمان ہیں انہوں نے جب ابھی کافی دن پہلے جب آغاز میں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس جاری کرنے شروع کی انٹرویوز دینے شروع کیے تھے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایڈوکیشنس بھی لینا چاہتے ہیں ہم ٹیچرز بھی لینا چاہتے ہیں اپنی حکومت میں ہم انٹیلیکچولز بھی اپنی حکومت میں لینا چاہتے ہیں ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا ہم تعلیم کے پورے مواقع دیں گے خواتین کے حوالے سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جناب جس چیز کی اجازت ہم وہ سب کچھ ان کو کرنے دیں گے لیکن صرف کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں اس پر اعتبار مت کیجئے اس طرح کی باتوں پر اچھا اس کے بعد ابھی میں دیکھ رہی تھی بلکہ ابھی کل کے ہی پروگرامز تھے جس میں نہ صرف یہ کہ سوہیل شاہن سے انٹرویو کیا جا رہا تھا بلکہ ایک میں نے دیکھا چینل پر زبی اللہ سے جو ترجمان ہیں ان کے ان سے بھی انٹرویو کیا جا رہا تھا تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا بدل گئی ہے چینج ہوئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا ہماری آئیڈیالوجی نہ صرف یہ کہ چینج نہیں ہوئی بلکہ ہماری جو پہلے کی آئیڈیالوجی ہے ہماری جو پہلے کے نظریاتیں اس میں مزید پختگی آئی ہے وہ تو مزید پختہ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس طرح کی بات اگر انہوں نے کی بھی تھی کہ یہ 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 چیزیں تو وہ تو ابھی تو حکومت نہیں بنیں کچھ جگہوں پر قبضہ ہوا ہے ان کا تو یہ جو سارے سٹیپس جو لیے جا رہے ہیں وہ سامنے آگئے ہیں اور ظاہر ہے اگر یہ کچھ غلط ہوگا ایسا یا یہ کہ کچھ جھوٹ ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا اگر کوئی یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ تو فیک ہے تو وہ بھی سامنے پتا چلی جائے گا کہ یہ غلط تھا جو بھی ہوگا لیکن میں نے وہی ایک بات کی تھی اس میں حیرانی کی بات کیا یہ سب کچھ تو وہ پہلے کرتے رہے اور کون یہ سوچ سکتا ہے کہ ان کی حکومت جب وہاں پہ آ جائے گی تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ جب بہت سارے کنٹریز دباؤ ڈال کر امریکہ کی طرف سے دباؤ آئے کس حد تک وہ مانتے ہیں یہ نہیں پتا پھر تو شاید وہ اپنی کچھ پالیسیز بدل دیں ورنہ یہ سب کچھ جو خبریں آئیں ہیں بلکل یہی کچھ ہونے جا رہا ہے اور ہوگا لیکن پاکستان کے لیے alarming situation اس لیے ہے کہ یہ دہشتگرد اور یہ سب کچھ کس حد تک پاکستان کو نقصان پہنچائے گا سوات میں کیا ہوتا رہا وہ تو ہم دیکھ چکے اس وقت بھی جب پانی سر سے گزر چکا تھا اور وہاں کے وزیریہ یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کی ایک بہت مشہور پترکار ہے آلیا میڑا مالیا شاہ نام ہے آپ ان کا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جا کر تو انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ تالیبان کا جہاں جہاں کبجہ ہوا ہے وہاں پر پوشٹر جاری کیے گئے ہیں اور ان پوشٹر میں سیدھا سیدھا لکھا گیا ہے کہ بیدوا عورتیں اور پندرہ سال سے اوپر لڑکیاں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے انہیں چاہیے کس لیے سمبھوک کرنے کے لئے ریزن کیا ہے جو تالیبان کی طرف سے جو لونڈے لڑ رہے ہیں وہ پریسان ہو جائیں گے تو انہیں لڑائی کرتے کرتے وقت ان کا من بھیلتا رہے تو اس طریقے کی چیزوں کے لئے یہ چاہیے دوستو آپ کو بتا دیں کہ تالیبان کے لئے پاکستان سے بہت سارے لوگ گئے ہیں لڑنے کے لئے اور بیسیکلی ریزن یہی ہے کہ تالیبان کے لئے لڑ رہے ہیں اور تالیبان کے لئے لڑنے کے ساتھ امریکہ کو بھگا دیا ہے اس طریقے کی سوچ بھر بھر کر ان لوگوں کو بھیجا گیا ہے اور جو کابل میں جو نئی ریجیمنٹ لانے کی کوسس کر رہے ہیں تالیبان کا قبضہ لانے کی کوسس کر رہے ہیں اس طریقے کی چیزیں ہیں ان کے دماغ میں تو اب یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ تالیبان اگر پاور میں آگے تو اس کی سب سے زیادہ آگ پاکستان کو ہی لگنے والی ہے اس طریقے کی جو بہت سینسیبل مچیور جنللسٹ ہیں پاکستان کے وہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو پیشاور اور یہ جوانے بھر کے جو سرحدی علاقے ہیں جہاں پر پستون بیلٹ ہے تالیبان کے بہت سارے لوگ ہیں ان علاقوں میں تالیبان آئے گا تو ایسی تیسی ہو جائے گی ان علاقوں میں اور ان علاقوں میں کل بلا کے شریعہ لاؤ اور اس طریقے کی اگر چیزیں ان علاقوں میں ہوں گی تو دیفنیٹلی پاکستان میں بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ پڑے گا اور یہ لوگ شریعہ لاؤ سے کچھ کم برداس نہیں کریں گے الگی بیٹی کمیونیٹی کے بارے میں بھی بات کی اور یہاں پر بات کی جو مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی جو ٹیمپل وہاں بچیں ان کی دیکھوال کرنے کے لئے وہاں پوجہ پاٹ کرنے کے لئے تو ان سے کیا ججیہ کر لیں گے یہ لوگ اب دیکھتے ہیں دوستو آنے والے سمیہ میں اور کیا سچویشن بنتی ہے آپ کو جو بھی نیو اپ ڈیٹ آئیں گے اسی چینل پر ملیں گے آپ کو بس کرنا ہے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور جو بھی خامیاں ہیں وہ ہمیں بتائیں ہم آپ کو definitely ان خامیاں دور کر کے پھر سے نئے ویڈیو لائیں گے سبسکرائب کریں